اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو ایرنگز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ فلاور سے اورگنزہ کے فلاورز اور بیٹ سے بناؤں گی یہ بہت ہی سمپل ویڈیو ہے بہت ہی سمپل سے ایرنگز ہیں جو کہ بہت ایزی وی میں آپ کو ہم سٹارٹ سے بتانا شروع کریں گے کہ جولری کس طرح بنا سکتے ہیں آپ گھر پہ تو مہندی بغیرہ کے لیے یا برائیڈ میٹس جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سوٹیبل ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پروپر سکھائیں گے یہ میں نے کچھ بیٹس نہیں ہے اور ساتھ میں میں نے یہ کچھ فلاورز نہیں ہے یہ ریڈی میٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں بزار سے یہ اورگنزہ کے بنے ہوئے فلاورز ہیں یہ بھی ہم آپ کو خود بنانا سکھا دیں گے لیکن ابھی میں آپ کو جسٹ ایرنگز بنانا سکھا رہی ہوں جس میں اورگنزہ کے فلاورز لگیں گے دس روپے کا ایک فلاور آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو زیادہ ویوز آئیں گے اور ہمیں بتا چلے گا کہ آپ کو پسند آ رہی ہے تو پھر ہم آپ کے لئے اور بھی جولری کی ویڈیوز بنائیں گے جس میں ہم آپ کو اور بھی چیزیں دکھائیں گے اب یہ بہت ہی سستے سستے ایرنگز مل جاتے ہیں ان کے بیچے اس طرح سے رنگ لگا ہوتا ہے جو پیننگ کے لئے ایک جو ہے وہ ہک لگی بھی ہوتی ہے تو سمپل سمپل سے آپ سے طرح خرید کے اپنے پاس رکھ لیں بہت ایزی اگر گھر میں بھی کوئی پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بکرم ہے بکرم یہ ٹو بائ ٹو کے میں نے سرکلز کاٹے ہیں اس کے مجھے دو سرکلز چاہیے ہوں گے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ایرنگز کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اب یہ جو بکرم ہے میں اس کو کاٹ لوں گی ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے آپ نے بھی سیمپل سی بکرم کاٹ لینی ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ بھی اور بھی جولری سیکھنا چاہتے ہیں اب آپ نے کپڑا بھی ییلو ہی یوز کرنا ہے کیونکہ میں نے فلاورز ییلو لیا ہے تو کپڑا بھی ییلو ہی یوز کیا جائے گا کیونکہ میں یہ ہلدی کے لیے بنا رہی ہوں جساں مائیوں وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں پہننے کے لیے میں بنا رہی ہوں تو آپ نے بکرم رکھ کے اس کو اس کی اوپر سے اچھے سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد ہم اس کو کاٹ کے اور اس کو ہم یوز کریں گے ایرنگ سی لیے پہلے آپ نے چیزیں تیار کر لینی ہے اور چیزیں تیار کرنے کے بعد ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے یہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں سب سے ایزی وے ہم آپ دیکھیں اب یہ جو فلاور ہے فلاور کے پیچھے ایک چھوٹا سا کپڑا لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سوئی دھاگا لینا ہے ٹھیک ہے یلو کلر کا لے لیں وائٹ کلر کا لے لیں اور اس طرح سے آپ نے اس کی پوری بیک پہ تین ٹانکے لگا کے اس میں تین ٹانکے لگانے اور پھر آپ نے بیڈز اس میں تین چار بیڈز آپ نے ڈال لینے دھاگا بڑا رکھیے گا اور بیڈز بھی بہت چھوٹے بھی ملتے ہیں ہم درمیان میڈیم سائز کے بیڈز میں یوز کروں گی آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو فل جونری سیٹس بنانا سکھاؤں گی ابھی کے لیے میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں اب یہ دوسرا فلاور ہے یہ فلاور آپ نے لے کے اس فلاور کے بالکل اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے گلو گنز سے لگانا ہے گلو گنز کو سائیڈوں پر لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سے اٹیچ ہو اور پیارا لگے اب یہ دیکھئے یہ میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی تو یہ ہمارا جو سب سے نیچے جو فلاور ہے وہ آپ کا ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے سے سائیڈوں سے یاد رکھئے گا سائیڈوں سے جوڑنا ہے تاکہ جو وائٹ کپڑا ہے وہ بالکل جو ہے وہ ویزبل نہ ہو اور چھپ جائے ٹھیک ہے پھر میں نے اس میں تین بیڈز ڈال لی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو بکرم سے جو کپڑا بنایا تھا آپ نے جو سرکلز ریڈی کیے تھے بکرم والے وہ ہم نے ان کا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور جو بیک سائیڈ ہے اس کی اس پہ فلاور آجے گا تو یہ نظر نہیں آئے گی اس کو بھی آپ نے بالکل اس میں اس طرح رکھنے کے لیے ایک دو اور یہ تین جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لگا کے اس کو لگا لیا ساتھ میں اب ہم نے کرنا یہ ہے فرنس کے اس کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا پکا کرنے کے لیے میں یہاں پہ بھی اس کو تھوڑا سا سٹچ کر دوں گی تاکہ یہ باہر نہ جائے نیچے نہ گرے بہت لائٹ ویٹڈ یہ ہوں گے اور بہت ہی پیارے لگیں گے اس لئے یہ سب سے ایزی وے ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب اس دھاگے کو یہاں سے کٹ ہم اسی کے ساتھ چپ کھا لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو فلاور ہوگا ٹو بائی ٹو میں نے جیسے کہ رکھا تھا فلاور اس سے چھوٹا ہونا چاہے تو فلاور یہ بیچ میں ہم ادھر گلو گن لگا کے اس فلاور کو ہم اس کے اوپر اٹیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس کتنی پیاری لک آگئی اب میں آپ کو فائنل لک بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے فرنس کیا کرنا ہے کہ ہم نے جتنا سرکل ہے تقریبا ٹو بائی ٹو کا اس کے اراؤنڈ ہم نے اس فلاور کے اراؤنڈ ہم نے بیڈز لگانے ہیں تو موٹی لگانے کے لئے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک لڑی بنا لینی ہے جتنا سرکل آپ اسے میجر کر لیجئے گا اور یہ بنانے کے بعد ہم اس کو اس فلاور کے آس پاس چپکا لیں گے اور اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے فل جو شیپ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ باہر سے خریدتے ہیں یا آپ کہیں اور سے لیتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتی مطلب وہ بھاری ہوتے ہیں نکلی ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری اور ہینڈ میڈ جولری آپ کو جو ہے وہ ہم سکھا رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو سارا سراؤنڈنگ پیس کے جو اراؤنڈ ہے اس سرکل کے اراؤنڈ میں سارا اس کو اٹیچ کر دوں گی اور میرا جو ایک بہت ہی زبردہ سا ائر رنگ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا فرنڈز گھر میں بہت سی پرانی جولری پڑی بھی ہوتی ہے بہت سی پرانی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں تو آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے ان کے جو بیک سائیڈ پہ جو ائر سٹڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں ملتی ہیں وہ آپ پھینکا نہ کریں بلکہ رکھ لیا کریں کیونکہ پھر جب ہم آگے آپ کو جولری بنانا سکھائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی جو یوزڈ جولری ہے اس کو کس طرح یوٹیلائز کر کے نیو فارم میں بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے یہ ائرنگز کے ساتھ ہی میں آپ کو نیکلیس بھی بنانا سکھاؤں گی اس کا اور میں آپ کو جو وہ ہوتا ہے ٹکا ہوتا ہے ٹکا ہوتا ہے وہ بھی بنانا سکھائیں گے ہم آپ کو تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم نے یاد رکھیں اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجئے گا جہاں ہم نے جو ہے وہ ہک لگانی ہوگی جنہی کہ جس سے یہ کھڑا ہوگا لیکن اس کو صحیح سے جوڑنا بہت ضروری ہے گلو گن کا استعمال بہت احتیاط سے کیا کریں کیونکہ جیسے ہی یہ لگتی ہے یہ فوراں ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ چپک جاتی ہے اور پلاسٹک فارم میں چینج ہو جاتی ہے اب یہاں سے آپ نے سوئی دھاگے سے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پکا کر لینا ہے ٹھیک ہے گلو گن سے صرف کام نہیں چلتا ساتھ میں آپ کو تھریڈ ورگ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کو میں یہاں سے جو ہے تھوڑا سا سیٹ کر لیتی ہوں چلیں جی یہ ہمارا ایرنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یلو بیس آگئی ہے آگئی یہ آگیا چائے تو پیچھے بھی یہی چیز بنا سکتے ہیں آپ چلیں فرنز اب ہم اس کی یہ جو یہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں پہلے ہم اس کو اس کے ساتھ چپکا دیں گے ٹھیک ہے چپکانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو ہک ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے یہ فرنز دیکھیں اس طرح میں اس کے ساتھ میں ہک لگا لوں گی یہ آپ نے گلو گن سے کرنی ہے لگانی ہے ٹھیک ہے چاہے تو سوئی دھاگا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے تھوڑا سا الگ سا پیس لینا ہے یہ الگ سے میں نے لیا ہے تاکہ یہ جو ہک ہے یہ ویزیبل نہ ہو اور گلو گن سے یہ بالکل ایسے چپک جائے گا جیسے وہی کپڑا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سرکل بنا کے اور اس کو میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے گلو گن سے آپ فوراں لگا لیجئے گا تاکہ یہ پکا جو ہے وہ جڑ جائے یہ دیکھیں فرنز اب اس کی بیک بھی ریڈی ہو گئی ہے بہت لائٹ ویٹڈ ہے بہت پیارا ہے الگنٹ سا ہے اس طرح کی جولری بہت مہنگی ملے گی آپ کو تو آپ بیسٹ یہی ہے کہ آپ گھر میں خود بنا لیں دونوں میں نے ریڈی کر لی ہیں ہوپ فولی کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی if you like this video please ویڈیو کو لائک کریں اس کو اپنے فرنز کے ساتھ شیئر کریں جن کی شادیاں مگرہ ہونے والی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ گھر میں ایزی لی یہ جولری بنا سکے فرنز کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ میں آپ کو ٹیکہ بھی بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت ڈیفرنٹ اور خوبصورت جولریز بنانا سکھاؤں گی جو کہ ڈیسنٹ بھی ہوں گی بہت ہیوی بھی نہیں ہوں گی اور آپ کا جو مہندی لک ہے اور وہ بھی اس کو بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا دیں گی سو تینکیو سو مچ پر وچنگ مائی ویڈیو فرنز ہوپفولی کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی چیزیں لے کے آنے والی اگر یہ لائک اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی جولری کی ویڈیوز بنائیں آپ کے جو کومنٹس ہیں اور آپ کی جو لائکس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں تھینکیو سو مچ پر وچنگ میو ویڈیو خدا حافظ